السلام علیکم اچھا ٹوپک نمبر ٹو ٹو فائف کنگڈم سسٹم جو کہ بہت آسان اور سمپلی سا ٹوپک ہے سب سے پہلے دو کنگڈم بنے تھے جو کہ ایک پلانٹی تھا اور ایک اینی میلیا جو پلانٹی تھا اس میں سارے وہ جاندار رکھے گئے تو جو اوٹو ٹروف ہے جو اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں مادہ کین پرپیر دیر فوڈ فروم ان آرگینک مٹیئرز یہ اوٹو ٹروف کا گروپ تھا ہیٹرو ٹروف وہ جاندار جو اپنی خوراک نہیں بنا سکتے ان آرگینک مٹیئرز سے ان کو کہتے ہیں ہیٹرو ٹروف اور یہ جس گروپ میں رکھا گیا اس کا نام کہ اینی میلیا مگر دو دنیا میں کافی گروپ نہیں ہیں اور بھی گروپ بنانے چاہیے یہ اوبجیکشن تھا کہ بکٹیریا کو آپ نے انکلیوڈ کر کے رکھا اور پلانٹی کے اندر مادہ پلانٹی کے اندر بکٹیریا موجود ہے جو یو گلین ہے یہ پلانٹی سے بھی ریزیمبل کرتا ہے اینی میل سے بھی ملتا ہے جیسے پلانٹ کی طرح اس طرح ملتا ہے کہ ان کے پاس کلورفیل ہے جبکہ اینی میل کے طرح اس طرح ملتا ہے کہ ان کے پاس سیلول موجود نہیں ہے اس کو کہاں پہ کلاسیفائی کریں اس کی لیے ہمیں تیسرا ایک کینگڈم بنانا پارا جس کا نام ہے پروٹیسٹر اور یہ تھرڈ کینگڈم سسٹرم ہے جس کو بنانے والا ارنس شہیکل ہے اس نے کہاں پہ وہ جاندار رکھے جائیں اس گروپ کے اندر پروٹیسٹر کے اندر وہ اکوموڈیٹ کیے جائیں لیونگ آرگنیزم جو کین نوٹ بھی کلاسیفائیڈ جو کہیں بھی کلاسیفائیڈ نہیں ہوتے ان کو جہاں پہ رکھا جا سکتا ہے اس کا نام ہے گروپ کا دیارکورٹ پروٹیسٹر ہے اسی دوران ایکسپلین ہوئی دو ٹرمز ایک پروکریوٹ اور یوکریوٹ ایچ اٹھے نے ایکسپلین کیا تھا پروکریوٹ وہ جاندار ہوتے جن میں نیوکلس ایپسنٹ ہوتے ہیں اور یوکریوٹ وہ جاندار ہوتے جن میں نیوکلس پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس گروپ میں ہم نے کس کو رکھا ہوا یوگلینہ کو رکھا ہوا ہے اسی طرح ہمارے پاس اتنے زیادہ گروپ اور بھی ہونے چاہیے جہاں پہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ کلاسیفائیڈ کر سکیں اس کے لیے ہمیں چاہیے فورت کنگڈم سیجر جس کا نام ہے فنجائی فنجائیڈ ڈی کمپوزر ہوتا ہے ریڈیوسر ہوتا ہے ان کی سیل وال میں کائٹین ہوتی ہے ان کا کھانے کا اندار ابزورپشن ہے جذب کر کے خوراکو کھاتے ہیں اور یہ ہیٹرو ٹروف ہوتے ہیں اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے اگر یہ کریکٹر ہے کسی کے اندر وہ فنجائی ہے اور فنجائی کو رکھا جائے فنجائی کنگڈم سیسٹم کے اندر جس کو فورت کنگڈم سیسٹم کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد فائیو کنگڈم سیسٹم بنیں اور پانچ کنگڈم سیسٹم کو مکمل طور پر سیمیٹریکل جس نے ارینج کیا ایک ترتیب میں جس کو بنایا وہ روبرٹ وٹیکر ہے اس نے کہ پانچ کنگڈم سیسٹم جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ بیس کرتا ہے سیلولر آرگنائزیشن کون پرو کریوٹ ہے کون یو کریوٹ ہے کون یونی سیلولر ہے اس کو پر بیس کرے گا اور موڈ آف نیوٹریشن کیا اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں کیا نہیں بنا سکتے ان چیزوں کو بیس بنا کر میں فائیو کنگڈم سیسٹم بنا کے جا رہا ہوں پہلے کا نام مونیرہ ہے مونیرہ پرو کریوٹک ہوتے ہیں جن کے پاس نیوکلس نہیں ہوتا یونی سیلولر کا گروپ ہے ایک سائل سے ملکر بنتے ہیں ہیٹرو ٹرافک اورگنیزم اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے اور اس میں رکھا گیا کس کو بکٹیریا کو پروٹیسٹر گروپ وہ جاندار ہے جو پہلے نیوکلس نیا نیا آیا ہے ایک سائل سے ملکر بنے والا یونی سیلولر اورگنیزم ہے جیسے امیبہ وہ اس گروپ کا میمبر ہے فنجائی میں جتنے بھی میں رکھنے والا ہوں وہ یوکلوٹنگ ہوں گے ملٹی سیلولر زیادہ سیل سے ملکر بنے والے ہوں گے اور ابزورپٹیو ہیٹرو ٹراف ہے چیزوں کو جذب کر کے کھانے والے اس گروپ میں آجیں گے جیسے مشروب وغیرہ پلانٹی وہ جانداروں کا گروپ ہے جو پلانٹس کا گروپ ہے جس میں یوکلوٹک جو کے نیوکلس رکھنے والے ہیں اوٹو ٹرافی اپنی خوراہ خود بنا سکتے ہیں ملٹی سیلولر اپنے اندر زیادہ سیلز کو رکھتے ہیں ایسے ارگنیزم اس میں آ جاتے ہیں یہ اوٹو ٹرافی جیسے موسز اور فنڈز ہیں اینیمیلیا وہ کینڈرم ہے جو یوکلوٹک ہے نیوکلس ہوتے ہیں ملٹی سیلولر ہیں انجیسٹیو ہیں خوراہ کو مو سے کھانے والے ماؤت سے کھانے والے ہیٹرو ٹرافی اورگنیزم کو اس گروپ میں رکھا جاتا ہے جیسے اگزیمپل کیا ہے ہیومن بینگ ہے اس فائیف کنگلس سیسٹوں کو آگے بھی موڈیفائی کیا گیا اس کا نام ہے مارگولس اور شوارز ان دونوں سینٹس نے مل کے روبرٹ وٹیکر کے پانچ کنگڈم سیسٹوں کو موڈیفائیڈ کیا انہوں نے کہا یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں جو میں نے ابھی پہلے بتائی تھی کہ روبرٹ وٹیکر نے دو چیزوں کے بنیاد پہ پانچ کنگڈم بناتا ہے سیلولر آرگنیزیشن اور موڈ آف نیوٹریشن انہوں نے کہا اور بھی چیزوں کو دیکھا جائے پھر گروپنگ کی جائے سائٹالوجی ہسٹالوجی سیل کیسٹریڈی ٹیشو کے سارے جنیٹکس بائیو کیمیسٹری اور آ جاتا ہے کیا ایوالوشن بگرہ تو یہ تھا ہمارا ٹوپک جس کا نمتہ ہے ٹو ٹو فائی کنگڈم سیسٹم جو کہ ڈیٹیل میں ہم نے سٹڈ ہی کیا بہت آسان اور سمپر سائے ٹوپک تھا جزاکل اور خیر